اس تصویر میں پی ایم موڈی کے ساتھ لال گھیرے میں جو شخص نظر آ رہا ہے اس شخص پر سیکرو مائلاؤں کا یون اتپیڑن کرنے کا گم بھی راروک لگا ہے پی ایم موڈی کے ساتھ کرے شخص کے فون سے دو ہزار نو سو چھیتر ایسے ویڈیو ملے ہیں جن میں وہ مائلاؤں کے ساتھ زبردستی کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے نریندر موڈی کے انڈیا کا حصہ یہ شخصان صد ہے اور اس پار پھر سے لوگ سوا چناؤں لڑ رہا ہے لیکن کرناٹک کے اب تک کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل سے پردہ آتنے کے بعد بھی نہ بی جے پی مائلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کچھ مول رہی ہے اور نہ ہی میڈیا کے اینکر اینکرانی گلا فارڈ فار کر مائلاؤں کے ساتھ ہونے والی یون ہنسہ کے بارے میں ریبیٹ کر رہے ہیں اس اتنی بڑی وعدات پر ایک دم پنڈ روپ سائلنس ہے میڈیا سے لے کر مہیرہ آیوگ تک پی ایم او سے لے کر مہیلہ ایوانبال وکاس منتری تک ہر کوئی ہوتو پر ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑے سیکس سکینڈل میں فسا یہ شخص ساکر ہے کون اس شخص کا نام ہے پرجواللہ ریونہ پرجواللہ ریونہ پورو پردھان منتری اچری دیوگوڑا کا پوتا ہے اور جیڈیس کے ٹکٹ پر کناطک کی آسن لوگ سبا سیٹ سے سانسد ہے اور فلال سانسدی کا چناؤ بھی لڑ رہا ہے 26 اپریل کو آسن سیٹ پر ووٹ بھی ڈالے جا چکے ہیں لیکن دیش کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل کا بھید کھلتے ہی وہ 26 اپریل کو ہی ویدیش فرار ہو گیا اس سیکس سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد کناطک سمیت دیش کے راجنیتی میں بھچالا گیا ہے دیش کے پورو پردھان منتری اچری دیوگوڑا کے پوتے اور جیڈیس نیتا پریجوال ریونہ کے کتف سیکس سکینڈل کے لگاتار کئی ویڈیو سامنے آئے ہیں جو ریکوڈنگ سامنے آئی ہے ان میں گھر میں کام کرنے والی میڈ سے لے کر ہائی پروفائل مہیلائیں تک ہیں ان کا جبرن یون سوشن کرتے ہوئے ریکوڈنگ کی گئی ہے ان ویڈیوز میں پریجوال ریونہ کا یون سوشن کرتے ہوئے وہ خود ہی اس کی ریکوڈنگ کر رہا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے آروپ ہے کہ پریجوال ریونہ ہزاروں مہیلاؤں کو پریشان کرنے اور ان کا یون سوشن کرنے میں شامل ہے اور اس نے ان کرتیوں کو ریکوڈ بھی کیا ہے پولس میں دی گئی شکایت میں پیڑتاؤں کے بیان ہیں جو پریجوال کی حیوانیت بیان کر رہی ہیں کچھ لوگ پریجوال کی سرکت کو لے کر انہیں مانسک بیمار تک بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سیکس اڈیکٹیو ویکٹی ہیں مہیلہ آئیوگ نے اسے دنیا کا سب سے بڑا سیکس سکینڈل قرار دی دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ادھکانس ویڈیوز میں مہیلہ پریجوال سے انہیں چھوڑنے کی گوہار لگا رہی ہیں وہ گڑ گڑا رہی ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اتنا ہی نہیں وہ خود اس یون سوشن کا ویڈیو بناتے ہوئے بھی کئی کلپ میں نظر آ رہا ہے نو بھارت ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق اس بیچ کرناٹک کے پولین رسیپورہ شہر کی ایک سہتالیس سال کی مہیلہ نے رہیوار کو پورو منتری اچڈی ریونہ اور حسن کے سانسد پرجول ریونہ کے خلاف پولیش میں شکایت دجکرائی ہے مہیلہ نے پولیش کو بتایا کہ وہ ریونہ کی پتنی بھوانی کی قریبی رشتدار ہے اور اس کا بھی پرجول نے یون سپیڑن کیا ہے مہیلہ نے جو بتایا ہے وہ حیران کرنے والا ہے مہیلہ نے کہا کہ اسے ریونہ نے 2011 میں گھریلو سائک یعنی کی میڈ کے روپ میں کام کرنے کے لئے بلایا تھا 2015 میں ریونہ نے انہیں حولے ناصر پورا کے ایک چھاتر آواز میں رسوریے کی نوکری دلانے میں مدد کی وہ 2019 میں اپنے بڑے بیٹے کے شادی کے دوران ریونہ کے گھر پھر سے شامل ہو گئی مہیلہ نے بتایا گھر کے چھے انہیں گھریلو سائک تھے انہوں نے کہا کہ وہ پرجوال سے ڈرتے ہیں پرش کرمچاری بھی ہمیں پرجوال ریونہ سے سافدان جائنے کے لئے کہتے تھے جب بھی ان کی پتنی یعنی بھوانی بہار ہوتی تھی ریونہ بار بار مجھے انوچی طریقے سے چھوٹے تھے میرے کپڑے اتار دیتے تھے اور میرا یون اتپیڑن کرتے تھے جب میرے سوئی میں کام کر رہی ہوتی تھی تو پرجوال مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیتا تھا اور میرے ساتھ اشلیل حرکتیں کرتا تھا پرجوال کے خلاف شکایت میں مہیلا نے بتایا پرجوال انہ کرمچاریوں سے میری بیٹی کو تیل کی مالش کرنے کے لئے لانے کے لئے کہتا تھا اس سے جبرن کمرے میں بند کر کے مالش کرواتا تھا اور اپنا پرائیویٹ پارچ ہونے کو کہتا تھا پرجوال میری بیٹی کو ویڈیو کول کرتا تھا اور اشلیل طریقے سے بات کرتا تھا میری بیٹی نے پرجوال کا نمبر بلوک کر دیا جب بات میری بیٹی کی آئی تو میں نے ریونہ کے گھر کی نوکری چھوڑ دی ادھر کرناٹک میلہ آئیو کی ادھکش ناغ لکشمی نے بھی چکانے والا کھلاسہ کیا ہے ناغ لکشمی چوزری نے کہا مجھے پرجوال کے خلاف شکایت کے ساتھ ایک پینڈرائیو ملی جب میں نے اس پینڈرائیو کو لگا کر ویڈیو دیکھا تو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے پرجوال الگ الگ میلاؤں کا یون سوشن کرتے نظر آ رہا تھا ویڈیو میں میلائیں خود کو چھوڑنے کی اس سے گوہار لگا رہی تھی یہ ویڈیو اتنے آپ پرتی جنک ہیں کہ میں انہیں دیکھ نہیں سکی میں شبدوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں اسے دیکھ نہیں پائی بیان نہیں کر سکتی اس سین کو سوچ کر میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان میلاؤں پر کیا بیتی ہوگی میں نے تحتکال سی ایم کو پورے پرکرن سے اب گت کر آیا کانگریس کے اگوائی والی کرناتک سرکار نے ماملے میں رویوار کو سائیٹی جانچ کے آدیش دیے ہیں اس بیچ پتائیے چلا کہ ریونہ جرمنی بھاگ گیا کرناتک کے حاسن سے سانسد ریونہ اسی سیٹ سے لوگ سبا چناؤ جیڈی ایس کے کینیڈیٹ کے طور پر لڑ رہا ہے جانچ 26 اپریل کو متدان ہو چکا ہے جیڈیس انڈیے کا عیسیہ یعنی وہ موڈی کے سیوگی ہیں آر اوپے کی ریونہ ایک دو نہیں بلکی سیکڑوں میلاؤں کے یون سوشن میں شامل ہے اور انہوں نے اس کی ویڈیو ریکورڈنگ بھی کی ہے ان ویڈیو میں وہ نظر آ رہا ہے حالانکہ دیش چھوڑنے سے پہلے ریونہ نے کہا تھا کہ یہ اس کے خلاف ساجش ہے لیکن اب ویڈیو ریکورڈنگ سامنے آنے کے بعد اس دیش کا اسے سب سے بڑا سیکس سکینڈل بتایا جا رہا ہے میل آیوگ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کرناٹک میل آیوگ کہ یہ دیش کا سب سے بڑا سیکس سکینڈل ہے لیکن حد اس بات کی ہے کہ بی جے پی کی سہیوگی پارٹی جیڈیس کے ایک سانسد نے اتنے گھنوں نے اپراد کیے لیکن پی ایم موڈی یا ان کی پارٹی کا کوئی بھینیتہ اس کوکرم کے خلاف مو تک نہیں کھول رہا ہاسن لوگ سبہ سے ڈی اے کے سری پرچوالا رہمنہ اور مانڈیا سے میرے میتر ایچڈی کمار سوامی آنے والی 26 اپریل کو ان کے لیے آپ کا ہر ووٹ موڈی کو مجبوطی دے گا دیش کا بھوشت تائے کرے گا اب ذرا سوچیں اگر یہی واردات بی جے پی کے ویروڈیوں نے کی ہوتی تو دیش میں کتنا بڑا کوراں مچ گیا ہوتا لیکن بہت ہوا مہیلاؤں پر اتیچار اب کی بار موڈی سرکار کا نعرہ دینے والوں کو یہ سب نظر ہی نہیں آتا مہیلاؤں کو شکتی کہنے والے پی ایم موڈی اب اس گھڑنا پر مون بیٹھے ہیں دیش جاننا چاہتا ہے کہ آخر وہ چھپ کیوں ہیں اس پر وہ اپنا موڈ کب کھولیں گے آپ کا اس جگہ نے واردات کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ واردات سامنے آنے کے بعد ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن بی جے پی کی سہیوگی پارٹی اس لئے کوئی کچھ بول نہیں رہا آپ اس پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ سے اپیل ایک ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں لوگوں کو بھی اس سے خوفناک واردات کے بارے میں پتا چل سکے آپ سے اپیل ایک کی چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارا کام پسند ہے تو آپ ہمیں مدد بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ہمیں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھ ہی اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آردھک مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek Foundation کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek Foundation اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887 0000640 IFSE code ہے YesB 0000235 Bank کا نام Yes Bank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کی ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں